بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں سی ایسی گائیڈ اوفیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد ارفان اولا جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم نے سیشن سٹارٹ کر دیا ہے دو ویڈیوز آرڈی اپلوڈ ہو چکی ہیں وہ لنک دسکرشن میں بھی میں دے دوں گا اب جو ہے تیسرا پارٹ ہے ٹھیک ہے کہ آپ سے پراپر ڈاکومنٹیشن کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے کہ آپ داکومنٹس کیسے تیار کر سکتے ہیں چینل سکارشپ کے لیے لاسٹ ویڈیو تھی جو تھی جو دوسری ویڈیو تھی اس میں آپ نے بتایا جو داکومنٹس جو اس میں آخر میں تھا ایکسیپٹنس لیٹر وہ اب پہلے اس کی کنڈیشن پہلے ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے لیے پہلے سے پریپریشن کرنی ہے ایکسیپٹنس لیٹر ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ آپ نے جو ہے ای میل جو پروفیسرز کو ہے چائنیز پروفیسرز کو جو ای میل سینڈ کرنی ہوتی ہے وہ کیسے کرنی ہوتی ہے اس میں لکھنا کیا ہوتا ہے اور کتنے پروفیسرز کو ای میل سینڈ کرنی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں یہ میں ابھی بتا کے اس کے بعد اوورویو دیکھ کے تھوڑا بہت جو کوئسٹین ہیں وہ کلیر کر کے وہ پھر میں آپ کو کمپیوٹر سکرین پہ لے جاتا ہوں اور یہ آپ نے چائنیز پروفیسرز کو فائنڈ کیسے کرنا ہے ان کی میل فائنڈ کیسے کرنی ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے اور آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حساب سے کیسے پروفیسر جو ہیں چینیز پروفیسر کی ایمیلز فائنڈ کرنی ہے وہ جو ایمیلز کیسے فائنڈ کرنی ہے پروفیسر کی وہ نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس میں ہم طریقہ کار بتائیں گے کہ آپ نے سینڈ کیسے کرنی ہے ایمیل کیونکہ اس میں کافی ساری غلطی ہوتی ہیں یہ بہت سمپل طریقہ کار ہے لیکن غلطی کافی لڑکے کرتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں کہ اور اس کو پھر ان کو ایکسیپٹنس لیٹر نہیں ملتے تو یہ وجہ ہوتی ہے چلیے سٹارٹ کرتے اس میں پہلے تو آپ نے کہ آپ نے پروفیسر کو میل کیسے کرنی ہے کیسے وہ آپ کمپیوٹر بسکرین پر آپ نے پہلے سبجیکٹ لکھنا ہے سبجیکٹ میں وہ آپ کو دکھاؤں گا کیا سبجیکٹ لکھنا ہے اور اس کے بعد بارڈی بھی ایک ہے وہ بھی آپ نے سینڈ کرنی ہے لکھنی ہے آپ غلطی یہاں پہ کیا کرتے ہیں لڑکے وہ کوئی مطلب کہ ایک یونسٹیز میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے پندرہ بیس پروفیسرز ہیں وہ بیس پروفیسرز کو ایک ہی ای میل میں ڈال کے سی سی کر کے یا بی سی سی یا ایک ہی ای میل میں سب پروفیسرز کو کر کے ایک میل سینڈ کر دیتے ہیں سب کو تو ایسا بالکل نہیں کرنا ایک میل میں ای میل میں سب پروفیسرز کو سارے پروفیسرز کو ایمیل کبھی بھی نہیں کرنی ون بائی ون ون بائی ون ایمیل کرنی ہے ان کو مطلب ایک پروفیسرز کی ایمیل آپ نے فائنڈ کی وہاں پہ ویب سائٹ پہ آ جائیں گی ساری ڈیٹیل کون کون سی ہیں وہ ہم آپ کو نیکس ویڈیو بتائیں گے تو ایک ایمیل کی پروفیسرز آپ نے لکھی اس میں سبجیکٹ لکھا اس میں بارڈی اور اس کے بعد سی وی اس میں اٹیچ کی اور اس کو سینڈ کر دیا اسی طرح دوسرے تیسرے پروفیسرز ون بائی ون سب کو الگ الگ ایمیل کرنی ہے نہ کہ اکٹھے کیونکہ جب اکٹھے ایمیل کرتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس کے یہ مجھے بھی اس نے میل کیا اور اس کے ساتھ اٹھارہ یا بیس بندے اور بھی ہیں پروفیسر جن کو اس نے میل سینڈ کی ہے تو اس طرح نہیں کرنا ہوتا ون بائی ون کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیزیں ہو گئی اور آپ جو ہے نیکس جو ہے اور کتنے پروفیسر یہ بھی ہو گئے کہ کتنے پروفیسر کرنی ہے کوئی لیمٹ آج سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ ان کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی کہ ہم مطلب کہ ہم نے اگر پچاس کو کر دی تو وہ پھر پروفیسر اگر یہ نہ کہے کہ اس نے پچاس کو ایمیل کر دیا تو یہ وہ تو یہ نہیں ہوگا اس میں لیمٹ وغیرہ کوئی چکر نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پہ کہ آپ نے کیسے جو ہے ایمیل سینڈ کرنی ہے اگر مزید کوئی question میرے mind میں آتے ہیں کہ اس میں کون کون سے بتانے ہے تو وہ میں جو ہے اسی کمپیوٹر سکرین میں جب جائیں گے تو میں آپ کو وہیں پہ clear کر دوں گا پوری ویڈیو آپ نے complete دھیان سے دیکھنی ہے تاکہ کوئی چیز miss نہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا جو ملتے ہیں کمپیوٹر سکرین پہ تو جی ہم آگے ہیں کمپیوٹر سکرین پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے پہ لے آکر google میں type کرنا ہے cscguide official اور کر دینا ہے سرچ ٹھیک ہو گیا جیسے ہی آپ open کریں گے آپ نے پہلے لنک پہ کر دینا ہے کلک اور جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ پہنچ جائیں گے ہماری ویب سائٹ پہ cscguide official.com ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ china scholarship procedure 2021 اور 2022 کا یہاں پہ کلک کریں گے آپ ٹھیک ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا how to send email to chinese professor آپ نے کر دینا ہے یہاں پہ کلک ٹھیک ہو گیا جی جیسے ہی آپ ادھر کلک کریں گے آپ کے پاس یہ سارا procedure آپ کے پاس آپ کو show ہو رہا ہوگا یہاں پہ آپ اگر آپ cscguide official procedure دیکھنا چاہیں required document sample وہ ابھی ہم دوبارہ بھی بنائیں گے اگر دوبارہ پچھلے documents کا review کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ سب چیزیں کر سکتے ہیں باقی بھی ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا topic ہے کہ ہم email جو ہے کیسے send کرتے ہیں chinese professor کو ٹھیک ہو گیا جی اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے پہلے پہلے آپ نے subject line لکھنی ہوتے ہیں subject line کیا لکھنی ہے یہ تین subject line دیکھی گئی ہیں request for supervision یہ اور اس کے بعد request for acceptance letter request for acceptance letter for supervision یہ جو ہے یہ زیادہ attractive ہے پہلے یہ اس کے ساتھ try کیجئے گا یہ نہیں لکھنا یہ بس صرف آپ نے request for supervision یہی لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا جی request for supervision اگر نہ ملے acceptance letter کی کوئی response نہ آئے ان کا پھر آپ نے یہ change کر لینا ہے اس کے بعد یہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کو copy کرنا ہے ٹھیک ہے control c اور یہاں پہ آکے gmail ٹھیک ہے gmail میں آکے آپ نے subject والی line پہ آپ نے کیا کر دینا ہے یہ paste کر دینا ہے ٹھیک ہے recipient آپ کا وہ ہوگا جس professor کو آپ نے email send کرنی ہے اب professor کون سا ہے کس کو mail کرنی ہے یہ انشاءاللہ next video میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے professor find کرنا ہے ٹھیک ہے request آگئی request for supervision آگئی اس کے بعد email body میں کیا جانا ہے جی email body جو ہے دو format ہے ان کے یہاں پہ دیئے گئے ہیں email body کے ایک تو یہ format ہے ٹھیک ہے اس کو آپ use کرنا چاہیں مطلب کہ جو آپ نے آپ نے اس میں لکھنا ہے یہاں پہ دیکھے لکھا گیا ہے کہ i hope you are fine and good i am عمران خان فرم پاکستان i have done my bse in the field of in the field of آپ نے لکھنی ہے آپ جو بھی ہے آپ کی in the field of civil engineering electrical engineering mechanical جو بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد from government university فیصلہ باد جو آپ کی university ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ڈارٹ لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا فیصلہ باد well on university in پاکستان آئی ہے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اس میں آپ مقصد کیا ہے کہ اس لئے آپ کو بتانا ہے کہ میں آپ کی profile میں آیا ہوں آپ کا interest میری research interestیں میچ کر رہا ہے مطلب کہ آپ نے ان کو کہنا ہے آپ کا major جو بھی ہے آہ سیم ہے تو اس وجہ سے آپ کا research بھی میچ کر رہا ہے اگر میچ نہیں کر رہا تو یہاں پہ آپ نے مزید بھی لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کسی بھی work کے لیے جو آپ جس ٹاپک پہ ریسارچ کر رہے ہیں اس پہ میں کام کرنے کے لئے تیار ہوں ٹھیک ہو گیا جی ماسٹر ڈگری کرنے کے لئے تیار ہوں آپ کے سپرویجن کے اندر اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ میرا سارا خرچہ جو ہے چینیز گورنمنٹ سکولشپ اٹھائے گی یہ کیوں لکھا گیا ہے اس وجہ سے لکھا گیا ہے کیونکہ جب آپ پروفیسرز کو میل کرتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ لڑکا میری سپرویجن کے اندر آ کے اندر کام کرے گا اور اس کا خرچہ بھی مجھے اٹھانا پڑے گا تو اس وجہ سے یہ کلیریٹی ان کے مائنڈ میں ہو جائے گی کہ یہ چینیز گورنمنٹ سکولشپ ان کو دی جائے گی یا کوئی ادھر سکولشپ ان کی یونیورسٹیز میں ہے یہ بھی ساتھ لکھ دیا ہے میں نے تو کوئی ادھر سکولشپ ہے وہ اس کے اندر میرے سارے ایکسپنسز کور ہو جائیں گے تو اس سے وہ جو پروفیسر ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے کہ میری کوئی سردردی نہیں ہے میں صرف اس کو گائیڈ کروں گا اور میں اس کی سپرویجن کروں گا ایکسپنسز جو ہے وہ سارے چینیز گورنمنٹ یا کوئی ایونیورسٹی سکولشپ جو ہے وہ کور کرے گی اس کے یہ بھی لکھ دیں گے کہ ایم ہنٹر پرسنٹ ریڈی ٹو جوائن ریسرچ گروپ ان در نیکس سیشن دوہزار دوہزار اکیس اور دوہزار بائس کا کیونکہ اس سے اس کو یہ آئیڈیا ہو جائے گے کہ یہ واقعی جو ہے اگر اس کو میں سکولشپ دلوا کے دوں یا میں اس کو اگر ایکسپنس لیٹر دوں تو کیا یہ آئے گا وی نہیں آئے گا تو آپ نے یہاں پہ جب یہ لکھیں گے تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ بھائی آئے گا ٹھیک ہو گیا جی تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں اس کے بعد پروائیڈ می این اپرشنیٹی پرسیو می ہائر سٹیڈی اب آپ کو پروفیسر جب آپ یہ میل کریں گے سم ٹائم پروفیسر کرتے ہیں کہ ان کو کلیریفائی کبھی کبھی وہ جلدی میں ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے وہ پوری میل نہیں پڑھتے وہ آپ سے کہتے ہیں کہ what do you want acceptance letter what is acceptance letter یا آپ کو پروفیسر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ acceptance letter آپ کے پاس کوئی فارمیٹ ہے اگر آپ کے پاس کوئی فارمیٹ ہے وہ ہمیں پروائیڈ کریں تو وہ فارمیٹ کون سا ہوگا وہ ہم آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتا دیں گے ویسے بھی آپ فارمیٹ اگر آپ نے ہے اگر کوئی پروفیسر آپ کو کہے فارمیٹ چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے css scholarship required documents میں آکے یہاں پہ documents کے سیمپل میں میں آپ کو آپ کا بتاتا ہوں کہ یہاں پہ acceptance letter کا فارمیٹ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ acceptance letter ہوتا کیسے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے css scholarship required documents پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے یہ ساری documentation جیتنے بھی ہے یہ ہم دوبارہ اپ ڈیٹ کریں گے مطلب کہ جو نیا سیشن ایک ایک چیز یہ تو اکٹھے ہیں ہم ایک ایک چیز پہ ڈیٹیل سے ایک ایک documents کی وضاحت کریں گے نیا ہے اس category میں یہ css channel scholarship 2021 22 میں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو میں یہ دکھا دیتا ہوں کہ acceptance letter کا فارمیٹ ہوتا کہتے ہیں یہ acceptance letter یہاں پہ download نو پہ کلک کریں گے تو acceptance letter download ہو جائے گا تو جیسے یہ download ہو گیا ہم اس کو کرتے ہیں open میں آپ کو فارمیٹ دکھا دیتا ہوں کہ فارمیٹ کیسا ہوتا ہے اگر آپ سے کوئی بھی پروفیسر چینیز اس میں فارمیٹ اگر مانگتا ہے تو پرشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے تو یہ فارمیٹ آپ نے کیا کرنا ہے ان پروفیسر کو اس کو جو بھی مانگے اس کو send کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہے یہ سارے چیزیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے یونسٹی کا نیم لکھ دینا ہے جس یونسٹی کا پروفیسر ہو یہ سارے چیز یہ بات کی گیم ہے اس طرح کا کچھ ہوگا acceptance letter کا فارمیٹ اوکے ہو گیا تو اب ہم آتے ہیں مین مدے پہ کہ یہ ہو گیا اب ای میل فارمیٹ جو بارڈی ہے یہ دو ہے ایک یہ ہو گی ٹھیک ہے آپ نے پھر کیا کرنا ہے سی وی اپنی ساتھ اٹیج کر دینا ہے سی وی کیسے بنانی ہے یہ نیکسٹ ویڈیو جیسے ہی ڈاکومنٹیشن کا سلسلہ آگے مزید بڑھتا ہے تو اس میں ہم ایک سپیشل ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہے ویسے بھی سی وی کا فارمیٹ یہاں پہ اپلوڈ ہے کہاں ہے یہی پہ کہیں پہ ہوگا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن اس کو ہم مزید موڈیفائی کریں گے اس کو آپ یوز کیجئے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگی ڈاونلوڈ سی وی یہاں پہ ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں اوکے ہو گیا جی اب یہ یہ تو ہو گیا ایک فارمیٹ ٹھیک ہے اب اگر آپ پہلے اس فارمیٹ کے حساب سے میں آپ کو پریفر یہی کروں گا کہ یہ پہلے اس فارمیٹ کے حساب سے اکسپنس لیٹر لینے کی کوشش کریں اگر فار ایکزمپل نہیں ملتا انفارچونیٹ رہتے ہیں تو پھر یہ فارمیٹ بھی یوز کر لیجے گا میں بھی اس کے ساتھ مل جائے ٹھیک ہے تو یہ یہ تھے دونوں یہ دونوں چیزیں سیم ہیں آپ نے اگر کسی بندے کی اس میں نہیں آنا کہ یہ پتہ نہیں یہ میل میری میل ای میل کی بارڈی یہ ٹھیک ہے نہیں ہے سارے دوست جتنے بھی میرے ہیں اور میں جتنے بھی پروفیسرز کو میل سینڈ کی ہیں انہی دو فارمیٹ کے حساب کو فارمیٹ کو میں نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اب ایک اور مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کہتے ہیں جن کو اکسیپنس لیٹر نہیں ملتے یا اس طرح کوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا یہ مجھے دوست نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں جی میل آئی ڈی یوز نہ کریں آپ یاہو ای میل یوز کریں یا آپ کیو کیو آئی ڈی یوز کریں تو کیو 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 جو آئی ڈی ہوتی ہے وہ چائنہ کی ہوتی ہے اس سے زیادہ اکسیپنس لیٹر ملنے کے چانسز ہوتے ہیں تو بلکل بے تکی اور بے جسے کہتے ہیں اس کے کوئی منطق ہی نہیں ہے جتنے بھی آئی تک میں نے اکسیپنس لیٹر لی ہے دوستوں نے لی ہے کسی نے کیو کیو یوز نہیں کی کسی نے بھی جو مرضی ای میل یوز کریں جو مرضی کریں جی میل کریں یاہو کریں آؤٹ لوک کریں جو مرضی کریں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ کلیر ہو گیا کہ کون کون سی میل یوز کرنی ہے جو مرضی کریں جی میل کریں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ایسے کہتا ہے تو وہ اس نے چھوڑی ہے لمبی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گیا اب میں اسے کافی کرتا ہوں اسی میل کو آپ نے کیا کرنا ہے کافی کرنا ہے ریگارڈز اپنا نام یہاں پہ آخر میں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے ادھر نہیں جی میل میں کافی کیا یہاں پہ آکے آپ کی کر دیا پیسٹ اوکے ہو گیا یہاں پہ ہو گیا تو یہ سارے چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے یہ جو یہ اس میں آ رہی ہیں گریمرلی آپ نے سیٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو نہ بھی کریں کوئی ایشو نہیں ہے جانے دیں تو میں ویسے کہہ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کریں ریگارڈز اپنا سی وی صرف اٹیج کر دینی ہے سی وی ٹھیک ہے یہ سی وی اٹیج کر کے آپ نے کر دینی ہے ای میل سینڈ اوکے ہو گیا تو ای میل ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے سی وی کیسے بنانی ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جیسے ہی ڈاکومنٹیشن کا سلسلہ مزید آگے بڑھے گا تو اس میں ہم آپ کو بتا دیں گے یہ تھا طریقہ کار سی وی آپ نے اپنے ای میل سینڈ کرنے کا کہ کیسے ای میل آپ نے پروفیسر کو سینڈ کرنی ہے یہ پہلا بیسک سٹیپ جو ہوتا ہے چائنا سکولرشپ میں اپلا کرنے کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے کہ ای میل میں آپ نے ای میل کیسے سینڈ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اس کا آپ کو پتا چل گیا ہوگا اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ای میل تو سینڈ کر لی آپ کو پتا چل گیا کہ آپ ای میل کیسے سینڈ کرنی ہے اب یہ نہیں پتا کہ کس کو سینڈ کرنی ہے وہ ہم آپ کو مطلب کہ چائنا کے پروفیسرز کی جو ای میل ہوتی ہیں وہ کیسے فائنڈ کرنی ہے اور کون کون سے پروفیسرز ہوں گے ٹھیک ہو گیا ملتے ہیں ایک لی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رہے گا اللہ حافظ